نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عمرزیہ اور یہ الزام لگایا کہ شہباز حکومت کی پوری کوشش ہے کہ فوج پی ٹی آئے اور عوام آمنے سامنے آ جائیں پی ٹی آئے کے اتدار پسند رہنما سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی کو سیاسی بندگلی سے نکالنے کے لیے فوج سے تفریوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کی صفوں میں پائے جانے والے مہم جو خصوصاً جن کا اوڑنا بچھونا سماجی میڈیا ہے وہ سندھ بدلنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے بظاہر پی ٹی آئے کے والے سے اس کی پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں پی ٹی آئے سے باہر بیٹھے ہوئے اس کے جو ہمدرد ہیں جن کے حالات پر گہری نظر بھی ہے اور اس سیاست کے نفس چناز بھی ہیں وہ اس طرح حال کو کیسے دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سابق مفاقی وزیر فوات چودری صاحب سے فوات صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا آپ نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ امران خان کے مفاہمتی بیان سے نون لیگی اور کئی باہر بیٹھے ہوئے افراد پریشان ہیں ذرا وضاحت تو کریں اس کی دیکھیں نا پاکستان کے اندر ایک جو تعلقییاں بڑی ہیں اس میں بہت بڑا رول جو سوشل میڈیا کے لوگ جنہوں نے جالی ایک آنس بنا کے آرمی چیف کے خلاف ڈی جی آئے کے خلاف اور ڈی جی سی کے خلاف پاکی جنرلوں کے خلاف جو پرسنلائز کیمپین کی اس کا بہت بڑا حصہ اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے امران خان کی ڈی پیز یوز کی زیادہ تر یہ لوگ سوشنس تھے علیلی کی پسند تھے چاہے وہ بی الے کے ہوں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں چاہے اور جگہوں کے ہوں انہوں نے ایک کیمپین بیلڈ کی اور ان کا بنیاری مقصد تو تھا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اب یہ جو کیمپین ہے اس کو بڑا دھچکہ پہنچا ہے امران خان کے بیان سے اور یہ لوگ جو یتیم ہو گئے ہیں جو ان اکاؤنٹس کے اوپر پیسے بنا رہے تھے کیونکہ دیکھیں پاپلیریٹی تو طریقہ انصاف کی ہے نا یہ لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے اور جو تلخیہ پیدا ہوئیں اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے اچھے اس میں کوئی پی ٹی آئی کے جو ہیں نادان دوست بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیر ہوں لیکن وہ مہم جوئی کی وجہ سے یا جذبات میں بہہ کر یا ان لوگوں کے انڈر انفلنس انہوں نے بھی اس کیمپین میں اس ڈرائیف کا ایسا بن گئے ہو نہیں ایسا بلکل ہوا ہے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے ان زیادتیوں کو دیکھ کے جو طریقہ انصاف کے ساتھ ہوئیں ان کا الزام بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر اپنا جو مدہ ہے وہ رکھا اور وہ لوگ بھی اس کیمپین کا حصہ بنے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ابھی جو ہے اس کیمپین کا کو کچھلنا ضروری ہے کیونکہ یہ تو دیکھئے باکستان کے خلاف کیمپین ہے ضروری ہے کہ اس کو ہم روکیں اور ذائرے کہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو مفاہمتی بیانی ہے جو عمران خان نے دیا ہے اس کا پی ٹی آئی کو بھی جو ہے مطلب ہے فائدہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن کیا فوج کی آلہ قیادت میں بھی مطلب ہے اس بات کی خواہش ہے جیسے عمران خان تو ماضی میں بھی کوشش کر چکے ہیں نا مفاہمت کی ماضی میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ جی بات چیت کے ذریعے کوئی راہ نکالی جائے آپ کو وہاں پر پنڈی میں کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں ہے ہماری کوئی انفومیشن نہیں ہے کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے جو انفومیشن بتا سکے کہ سوچ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن عامر صاحب بارمسکہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی عمران خان قبول نہیں ہے یہ کافیس نہیں ہے نا آپ نے ملک کو بھی تو چلانا ہے اب آپ سے بائیس کروڑ کا ملک ہم کوئی سنگاپور یا دبائی تو ہے نہیں کہ یہاں پہ چالیس لاک پچاس لاک کی عبادی ہے اور آپ نے اس کو منیج کرنا ہے یہ تو بائیس کروڑ کا ملک ہے اور جو پریمیسز جس کے اوپر یہ سارا عمران خان کو کہا گیا ہے تبدیلی وہ آنی پاروں اور جو کہا سمجھے تھے کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پتہ نہیں عربوں ڈالر جو ہیں وہ عرب ہمارے بلاک ہمیں دے دے گا نہیں ہوا پھر تاکہ ویس شہر عمران خان کے بڑا خلاف ہے وہ الٹا وہاں سے پریشر آنا شروع ہو گیا سو آئی ٹھنک کہ جو جو بھی پریمیسز بنائے گئے تھے ملک کو چلانے کے لیے عمران خان کی ادم موجودگی میں وہ تو ناکام ہو اور اب واحد حال یہی ہے کہ عمران خان کو انکلوجن کیا جائے ہوتا اور اگر عمران خان کا انکلوجن نہیں ہوتا تو پاکستان سٹینڈ سے لیں یہ آپ کے کہنے ہی کہ منطق یہ کہتی ہے لوجک یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو ایک سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے ملک کی اور جو ہمارے ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے ان کے اندر کوئی مطلب ہے سیٹلمنٹ ہونا چاہیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دیکھیں نا عوام اس وقت عوام کا جو استعارہ ہے جو سیمبل ہے پیپلز پاور امپاورمنٹ کا وہ تو عمران خان ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے بغیر آپ پولٹیکس آگے لے جا سکتے ہیں وہ تو دیکھیں نہیں ہونا آپ دو سوا دو سال سے کوشش کر لی نہیں ہوا سو سوائے اس کے کہ عمران خان کو اس پولٹیکل سلوشن میں اس انکلوجن میں وہ شامل ہو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اچھا یہ یہ جو ہے تاثر بڑا عام ہے بلکہ دیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تو مفاہمت کے لیے تیار ہے لیکن جب وہ کوئی تجویز لے کے جاتی ہے عمران خان صاحب اس کو رت کر دیتے ہیں وہ مطلب ہے ان کا ایک بڑا ہی پیورٹن قسم کا کہہ لیں یا جو ان کا لوگ کہتے ہیں جی زدی طبیعت ہے کہ وہ تیار نہیں ہے کسی بھی طرح مفاہمت پر آپ کے خیال میں ایسا ہے یا یہ جو تاثر ہے غلط تاثر دیا جا رہے ہیں لیکن موجودہ قیادت میں تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ تو کوئی سلوشن سوچ سکے یہ تو ایک فیل اندہ بلانکس ہے اور جو اس وقت جو چل رہے ہیں وہ اس کو وہ تو ڈے ٹو ڈے چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ موجودہ قیادت کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ چلا سکیں یا کر سکیں لہٰذا ان سے تو کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سلوشن دے رہے ہوں گے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی لیکن مستہ یہ ہے آمیر صاحب آپ جیڑا نظر رکھتے ہیں اس باقی افر دیکھیں ابھی جو چائنا کا دورہ ہوا ہے فائنس منسٹر کا آپ کو پیسے نہیں ملے پرابلم تو یہ ہے نا کہ آپ کو آٹھ دس ارب ڈالر ہارڈ کیس چاہیے کوئی انویسٹمنٹ والی یہ جو ایک پھائیٹ ایسے یہ نا اور کسے کہانیاں لوگوں کو بتانے والے لیکن اصل میں تو آپ آٹھ دس ارب ڈالر چاہیے ہارڈ کیس چاہیے اب یہ پیسے ارینج کرنے آپ نے ملک چرانا ہے تو یہ پیسے ارینج کرنے ہیں تو آپ جو مرضی لگا لیں نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جائیں تاکہ پاکستانی تو اپنے پیسے لگائیں نا تو اس وقت یہ ایک بڑا میرا خیال ہے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ اور زیادہ کی جب تک استحقام نہیں ہوگا جو بیرون ملک کے لوگ ہیں وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے اچھا آپ کے خیال میں مفاہمت کی کیا بنیاد ہوگی اسٹیبلیشپینٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کیونکہ جو تلقیہ بڑھ گئی ہیں نو مئی کا واقعہ ہوگیا ہے جس کو جو فوج ہے وہ نہ بھلانے کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گو کہ امران خان کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سی سی ٹی وی فٹیج دیکھیں اور جو لوگ ملوث ان کا آپ اتصاب کریں بنیاد کیا ہوگی کیا روڈ محب ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نو مئی ہے اس کے بعد آٹھ فروری بھی تو ہو گیا ہے سو فروری کی جو نتائج ہیں ان کو بھی تو مان کی جس طرح امران خان کہہ رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں لوگ وہاں توڑ پوڑ میں شامل ان کو جو سزائیں آپ نے سنانی ہیں وہ ضرور دے رہے اور اب تو خیر ویسی لوگوں کو چودہ چودہ پندہ پندرہ مہینے ہو گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مفامت میں ایک ذمہ داری جو پی ٹی آئی کی ہے اور امران خان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تاثر کے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے گا یہ بدلے والا جو تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور ہمیں بہرحال اس آگ جلتی علاؤ کے اوپر پانی ڈال کے آگے پڑھنے کا کوئی طریقہ سوچنا پڑے گا ادروائز پاکستان کے اندر یہ جو ایک تلخیاں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور لوگ خوف میں بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں اب اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ آپ کو اور میری نظر میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی صلاح کی بات نہیں ہے اس میں لازمی طور کے اوپر سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا ہوگا ادروائز تو دیکھیں نا یہ تو کھسکی جی رہے گی نا آپ جو ایک فارمولا جو بھی بنائیں جس میں ظاہر ہے آئین کی اوپر بنیاد ہوگی اس میں ضروری ہے کہ آپ کی جو جسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو ساتھ شامل ہو اور آپ کی فوج بھی اس کے ساتھ شامل درست آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی مطلب ہے یہ جو تاثر ہے کہ بدلہ لیں گے یہ بالکل ظاہل ہونا چاہیے اچھا بعض جو مہم جو قسم کے لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر امران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں اب واقعی ایسا ہے کیونکہ امران خان اچھک زیر بیٹھ گئے وہ جو ہے مولانا کے ساتھ بھی ان کی پارٹی جو ہے بات کر رہی ہے وہ تلقیوں کا عالم نہیں تھے جو ماضی میں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے آپ کے خال میں یہ درست تاثر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کی دکانے بند ہو جائیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی پوج مدے مقابل آ جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے عمران خان کی سیاست تو کسی سے کوئی خطرہ نہیں یہ جو نیرٹیو ہے اس کو ڈیل کا تاثر نہیں آنا چاہیے یہ ڈیل جو ہے نا جی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ڈیل میں تو دیکھیں عمران خان شباز شریف بن جائیں گے لیکن انگیجمنٹ تو دیکھیں نا فالٹکس کی انگیجمنٹ اور انگیجمنٹ میں اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹابلشمنٹ کیلی نہیں ہو سکتی اس میں پلٹیکل پارٹیز کا شامل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ایک گرینڈ پلٹیکل کنسنسز جو ہے وہ پریئیٹ کر سکیں ادر ورس تو انسیبیلٹی کانٹینیو کرے گی نا خالی پی ٹی آئی بھی تو اس انسیبیلٹی کو نہیں روک سکتی درست اچھا یہ یہ بالکل آپ نے کہا کہ ڈیل کا تاثر نہیں ہونا چاہیے اچھا ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مفاہمت کے اشارے مل رہے ہیں لیکن جو اس وقت ان پہ ایک کہتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے جو ان کے اوپر جبر ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری ہے اس میں ہمیں یہ بھی نظر آئے کہ روپ حسن صاحب مجھے پتہ ہے کہ ان کو بھی آپ سے بہت محبت ہے اور تھوڑی سی محبت آپ کو بھی ان سے ہے کیا کہیں گے کہ ایک بزرگ شخص ہے اس پہ جس طرح کا کیسز بنائے گئے ہیں جسٹیفائیڈ ہے کہ جو کریک ڈاؤن کے سوشل میڈیا ونگ پر ہو رہا ہے کیا سوشل میڈیا واقعی پاکستان کے لیے جو پی ٹی آئی کا اتنا بڑا خطرہ ہے یا جو کہنے کہ جی ایک آدمی ہے کوئی خاتون ہے گیارہ لاکھ اکاؤنٹ وہ آپریٹ کرتی ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا کہیں گے آپ تو خود کیونکہ میڈیا سٹریٹیجسٹ ہیں بہت گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر جی رو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی مشوری دینے والے کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک افنان سینیٹر افنان جو ہے دیکھیں وہ ایک خود آئی ٹی کمپنی چلاتے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ ہے انجینئرنگ اب وہ بھی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ عروبہ جو ہے یہ چلا رہی تھی اب وہ بچی جو ہے اگر گیارہ لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی اور اس نے اتنی سکسیسفلی ٹویٹر کا الگردم کو شکست دے دی ہے تو اس کو تو سین فرنسسکو میں ہونا چاہیے جہاں پہ اس کو لاکھوں ڈالر سال کے وہ تدخواہ ملے ہی یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہال ہے کیا اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کیا ڈائنیمکس ہے اگر اسرائیل نہیں کنٹرول کر سکا امریکہ کے اندر اپنے جو مظالم ہوئے ہیں سوشل میڈیا جو آؤٹ بسٹ ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر اگر وہ نہیں روک سکا ہے تو پاکستان کیا روکے گا جو اتنا بڑا ٹیکنالوجی کے لی ایڈوانس ملک ہے اسرائیل روکہ حسن صاحب پہ دیکھیں آپ بلکل آپ نے صحیح کہا اختلاف ہے جب کچھ ہے لیکن دیکھیں وہ پاکستان کا ٹریٹر تو نہیں ہے کنگز کالیج کا پڑا ہوا بندہ ہے ایک انٹیلیکچول ہے اور یہ کہنا کہ انڈیا اس سے بات کر رہے تھے تو انڈیا تو ہزار لوگ کسی کے یہاں پہ دوستیاں ہیں واقعیتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے جنرلیس جو ہیں مشرف صاحب کے دور تک تو سارے انڈیا جنرلیس یہاں آتے تھے وہ جاتے تھے تو اس بات کی اوپر اگر آپ شروع کر دے یہ تو بڑی انفورچنیٹ بات ہے میرے خیال میں لوگ پسند صاحب کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو جو ہے وہ ریلیس کرنا چاہیے اور بڑی اضیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ میرے خیال میں ان کو ساتھ بہت بہت شکریہ فواد چوزری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین یقیناً پاکستان کی جو سیاست تو اس کو بند گلی سے نکتے اور اس کے لیے مفاہمت بلکل صحیح کا فواد چوزری صاحب نے کہ ڈیل کا تاثر نہیں ہونا چاہیے لیکن مفاہمت کہ جس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ جناب کوئی آپ کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کسی سے بدلہ لینے کی آپ کے اندر امنگ ہے یا خواہش ہے اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو ہے آگے بڑھ سکے استحقام آسکے یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے جو بجلی کے کمر توڑ بل آ رہے ہیں بجلی کے کمر توڑ بل آج پاکستانیوں کے لیے صرف معاشی مسئلہ نہیں آج پاکستان کے گھرے لو گھرے لو سنتی اور کاروباری سارفین اس خطے کی مہنگی ترین بجلی قریدنے پر مجبور ہیں بھارت اور بنگلہ دیش میں بجلی کی فی یونٹ قیمت پاکستانی رپوں کے حساب سے اکیس روپے ساٹھ پیسے اور سولہ روپے ساٹھ پیسے کے آس پاس ہے یہاں تک کہ جنگ زدہ اگوانستان میں بھی بجلی صرف پندرہ سے سولہ روپے فی یونٹ کے حساب سے دستیاب ہے لیکن پاکستان میں گھرے لو سارفین بھی کم از کم پینسٹھ روپے فی یونٹ کا بل ادا کرنے پر مجبور ہیں اس صورتحال کے ذمہ دار کون ہے کینڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی کے آئی پی پیز اس کے ذمہ دار ہیں جنہیں آج کل ہمارے کئی سیاستدان اور کاروباری نمائندے سب سے بڑا ولن بنا کر پیش کر رہے ہیں یا پھر وہ حکمران اور افسران اصل ولن ہے جنہوں نے پاکستان کو کپیسٹی پیمنٹ کے جال میں پھسوایا کیا تنقید اور اتجاج کرنے والوں کی توپوں کا رکھ جو ہے وہ درست سم پر ہے یہ چند سامنے کے سوالات ہیں یقینا پہاڑ جیسی کپیسٹی پیمنٹ نے پاکستانی معیشت کو بڑی حد تک مفروض کر دیا ہے رما مالی سال کے لیے حکومت نے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دو ہزار نوے ارب روپے کی خطی رقم رکھی ہے گزشتہ مالی سال میں بھی کپیسٹی پیمنٹ کا حجم جو تھا وہ کم و بیش جو تھا اکیس سو ارب روپے تھا پاکستان ان بجلی گھروں کو بھی سالانہ اربوں روپے ادا کرنے پر مجبور ہے جو مہینوں بند پڑے رہتے ہیں بظاہر پاکستان میں آج بھی چالیس سار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو ہماری کم از کم جو ہے نا آٹھ سے دس سار جو کہ بیس لوٹ کہلائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ جو پچیس سار میگا وارٹ کی مانگے اس سے کہیں زیادہ ہے یوں ایک طرف سارفین کو بجلی کی قلت کا سامنا ہے تو دوسری طرف آبادی بڑھنے کے باوجود اس ملک میں بجلی کی طلب جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ٹوپ لائن سیکیورٹیز کی رپورٹ کے مطابق کم ہوتی معاشی سرگرمیوں اور مہنگی بجلی کی وجہ سے مالی سال دوہزار چوبیس میں بجلی کی مانگ یعنی کہ طلب جو ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں گر گئی مائرین کے مطابق بجلی کی کم طلب کا رجحان فیلال برقرار رہے گا کیونکہ بجلی کی قیمت بہت سے سارفین کی قوتیں قریض سے کہیں زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت سے بجلی گھر بند پڑے رہیں گے یا انتہائی کم بجلی پیدا کریں گے لیکن حکومت انہیں پھر بھی کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں عربوں روپے ادا کرنے پر مجبور ہوگی جس کا تمام طرح بود جو ہے وہ سارفین پر پڑے گا ٹیکسائل سیکٹر سے منسلک حضب اقلاب کی جماعتیں حتی کے حکومتی تحادی بھی تمام قصہ جو ہے آئی پی پیس پر اتار رہے ہیں بعض تو زور زبردستری سے ان آئی پی پیس کے ساتھ کیے گئے کیے ہوئے جو مہائدے ہیں انہیں منسوخ یا تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آئی پی پیس کا یہ جو نقاد ہیں کیا پورا سچ بول رہے ہیں آئی پی پیس کے ساتھ کیے گئے مہائدوں کو منسوخ یا زور زبردستی سے تبدیل کرایا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں سورنگ گارنٹیز جو ہیں وہ حاصل ہیں اگر ایسا کیا جاتا ہے تو سرمایہ کار جو ہیں آئندہ طویل عرصے کے لیے پاکستان کو خیر بات کہہ دیں گے جو ہمیں انتظار ہے کہ اف ڈی آئے آئے گا وہ نہیں آئے گا اصولی طور پر غصہ جو ہے آئی پی پیس کی جگہ ان حکومانوں پر اتارنا جنہوں نے بنا سوچے سمجھے یا ذاتی مفادات کے لیے مہنگے بجلی گھر لگا دیے اور ان سے ایسے مہائدے کیے کہ جو ملک کے لیے آج نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں نوے کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی دور میں لگائے گئے آئی پی پیس نے معیشت کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ پہنچا دیا لیکن مہائرین کے مطابق اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو تیسرے دور حکومت میں لگائے گئے آئی پی پیس تھے ان سے ہوا دوہزار تیرہ میں ملک میں بجلی کی پیداوار بیس سار آٹھ سو چراسی میگا وارٹ تھی جو دوہزار تئیس کے مالی سال تک بڑھ کر بیالیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ہو چکی ہے بنا سوچے سمجھے بجلی گھر لگانے کی ایک مثال ساہی وال کا درامت شدہ کوئلے سے چلنے والا بجلی گھر ہے تیرہ سو بیس میگا وارٹ کی بجلی گھر سی پیک کے تحت لگایا گیا ذرائع کے مطابق چینی ماہری نے اس جگہ کے انتخاب پر اتراز کیا تھا کیونکہ درامت شدہ کوئلے پر بجلی گھر چلانے کا سودہ یہاں پر مہنگا پڑنا تھا اسی طرح ذرقے ذریع علاقے میں لگایا گیا ہی جو بجلی گھر ہے قطرناک محلیاتی سبب بن رہا ہے لیکن نولی کی حکومت کے سرار پر یہاں بجلی گھر لگا دیا گیا جو ملک کے لیے اب ایک سفید ہاتھی ثابت ہو رہا ہے اور ایسے ہی کئی اور منصوبے ان کے کپیسٹی پیمنٹ جو ہے آج پاکستان پر بوجھ بن چکی ہے نولی کے دور میں آر ایل این جی کے جو طویل مدتی مہائدے ہوئے ان کی وجہ سے پاکستان قطر سے مہنگے داموں اس کی درامت پر مجبور ہے آر ایل این جی کی ایک یونٹ بجلی کی قیمت پچیس اشاریہ پینتیس روپے ہے جبکہ مقامی تھر کول کا جو ہے اس سے یہ بجلی جو ہے صرف چودہ روپے اسٹی پیسے اور درامت شدہ کوئیلے سے تقریبا سترہ روپے فی یونٹ پر بنائی جا سکتی ہے اسی طرح کی مثالیں بتاتی ہیں کہ نون لیگ دور کی توانائی پولیسی نے میشت کو کتنا نقصان پہنچایا کیپیسٹی پیمنٹ کا پہاڑ اپنی جگہ لیکن نون لیگ اس کے بعد تحریک انصاف اور پھر پی ڈی ایم دور میں بھی بجلک نے اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن کے جو نقصانات کم کرنے کی شاید ہی کوئی نتیجہ خیز کوشش ہوئی ہو آج وہی فیصلہ ساز دوبارہ بڑا سر اقتدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو دور انہوں نے الجائی اسے سلجھانے کی قیمت عام آدمی سنتکار اور کاروباری افراد ادا کریں ان حکمرانوں کا اچساب نمازی میں ہو سکا اور نہ آج امکان یہی ہے کہ جی آئی پی پیس کو بلن بنا کر حقیقی ذمہ دار پھر بچ جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب مانڈیوالا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا یہ بتائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں اور آئی پی پیس کی جو پیمنٹ ہیں وہ اب معاشی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ بن گیا خدا نہ خاصتہ کل کوئی لون آرڈر کا مسئلہ بن سکتا ہے اس کا حل کیا ہے آسان الفاظ میں دیکھیں جی اس کا حل تو پچھلے دس سال سے یا بیس سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا نہیں لیتا اور جب تک اس کا سٹرکچر اور اس کا طریقے کار صحیح نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ بیٹ ٹو ورس ہو جائے گا اور یہ بجلی سو روپے پہ چلی جائے گی بیٹ ٹو ورس ہو جائے گا اور کتنا ورس ہوگا آپ نے کہا سو روپے پہ چلی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور صرف اس بے خلاف کی طرف سے نہیں ہو رہی بلکہ بلکہ کاروباری حضرات سے ہو رہی ہے خود آپ کے تحضی ایمکی ایم وہ بہت تنقید کر رہی ہے تو یہ ان کا جو تنقید ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ ان کا نشانہ آئی پی پی ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے معاہدے کیے دیکھیں آئی پی پی is not the only issue پہلا issue آئی پی پی سے زیادہ is چوری آپ جتنا جتنا آپ بجلی جنریٹ کرتے ہیں وہ پیسے آپ ریکاوری نہیں کرتے تو جب تک آپ اپنے مین چیز صحیح نہیں کریں گے آئی پی پی تو بات کی بات ہے یہ آئی پی پی کو تو بلا وجہ میں کہوں گا کہ آپ آگے چلے گئے پہلے جو issue ہے resolve کرنے والا پہلے وہ تو resolve کریں کہ جتنی آپ بجلی بناتے ہیں اس کے پیسے ہی نہیں ملتے آپ تو جب تک آپ کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ بجلی تو بڑھتی جائے گی اور چوری بھی بڑھتی جائے گی تو کون ذمہ دار ہے آپ نے بہت پہلے resolve کریں نہیں دیکھیں میرا point یہ ہے کہ isolation میں آپ یپی کو اٹھا لیں آپ distribution کو اٹھا لیں آپ energy mix کو اٹھا لیں اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو overall اس sector کو reform کرنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہی ہوتا رہے گا آپ اگلے سال پھل میرے ساتھ شو کریں گے اور کہیں گے بجلی تو 90 روپے ہو گئی 85 روپے ہو گئی 100 روپے ہو گئی اب ہم کیا کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کہ وہی سیاسی جماعتیں بڑے اختیار ہیں جن کو reform کرنا تھا پیپلز پارٹی اختیار میں رہی نون لیگ رہی ایپی پی سی کی بات کی بلکل درست آپ نے کہ یہ بھی ٹھیک ہو چاہیے چوری رکھ نہیں چاہیے کس کی ذمہ داری ہے بلکل ہے میک اپ کہہ رہا ہوں نہیں ہے یہ تو ہر گورنمنٹ جو آئی ہے اس کی ذمہ داری ہے میں تو نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے تو اگر گورنمنٹ سیکٹر کو صحیح نہیں کرے گی آپ ہمارے ڈیٹ کا حال دیکھ لیں آج کیا پوزیشن ہے ہمارے ڈیٹ کی پاکستان is not bankable anymore آپ borrow کرتے جائیں ملک کو چلاتے جائیں کب تک چلائیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں اور اسی لیے ہمارے زیاد صاحب آج ائی پی پی ہیں کل چینی ہوگی کل آٹا ہوگا کل کوئی اور چیز ہوگی یہ تو ہمیں تو ایشوز چاہیے نا تو ہمیں ایشوز مل جاتے ہیں ہم ان پہ سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو صحیح کیسے کرنا ہے یہ آپ کسی سے نہیں سنیں گے یہ آپ کسی سے بات نہیں سنیں گے تو یہ چیزیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نہ کوئی حل کی طرف جا رہے ہیں نہ آپ کوئی چیزیں ریزولف کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کوئی چیزیں صحیح کرنا چاہتے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں میں تو اس کو سیاست سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب ہے ایک ہولیسٹک بات ہونی چاہیے میں دیکھنا چاہیے بلکل ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن پھر یہاں پہ وہی سوال آتا ہے مانڈی والا صاحب کہ حکومت میں آپ لوگ ہیں آپ حکومت کے تحادی ہیں آپ کے شارعے پہ مطلب حکومت چل رہی تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کیا وجہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے سگنل مل رہے اس سے تو لگتا ہے کہ غلطی کوئی کرے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ایک عام سارف وہ بھکتے جو جو بچارہ آنسٹ بل پیر ہے اس پہ تمام تر بوش ڈالا جا رہے تو چیخے تو نکلیں گی جی عامر صاحب آنسٹ بل پیر آپ بھی ہیں میں بھی بھر رہا ہوں یہ بل میں بھی بھر رہا ہوں چوری کے بل لوگوں نے جو چوری کی بجلی اس کے بل میں بھی بھر جو 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 روز کا مسئلہ ہے روز کو بلین آف روپیز کی روز بجلی چوری ہوتی ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا آئی پی 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 آئی بی بی ہے کہ آپ نے کیا سوچ سمجھ کی اینجی مکس لگایا کیا کیا آپ نے کہ جناب آپ کے پاس بی سار میگا ووٹ کی ووٹ اور آپ بیس بائیس سار نہیں پیدا کر پا رہے تو یہ تو ان حکومت جی دیکھیں آئی پی 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 بات پوچھنے والی ہے نا پارٹ لیے آپ کو جاگ آگئی کہ کپیسٹی پیمنٹ ہو رہی نہیں یہ خاکسار تو بہت ترسے سے بول رہا تھا کپیسٹی پیمنٹ کے اوپر زیرہ ہماری بات کوئی سنتا نہیں لیکن بھئی تو سوال ہے کہ جن لوگوں نے مہائدے کیے ایسے مہائدے کیے جی 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 مہائدے غلط کیے صحی کیے مہائدے کیے میں تو بات کر رہا کہ اس کی کوئی نہیں بات کر رہا کہ ان کا ٹیکنیکل آڈٹ کوئی نہیں ہو رہا ان کا فورنسک آڈٹ کوئی نہیں ہو رہا ان کو چیک نہیں کیا جارہ پلانٹ کو یہ دیکھیں کچھ چیزیں گورنمنٹ کے کرنے والی ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ سب ملی بھگت ہے 341 بلین کی پیمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو اس کی ریپورٹ بھیجوں گا اور میں کہتا رہا کہ پہلے آپ آڈٹ تو کریں آڈٹ کے بغیر 48 آور میں 341 بلین کی پیمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو اس کی ریپورٹ بھیجوں گا آپ پڑھئی گا یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں یہ چیزیں کرنے والی ہیں مگر ہم چلے گئے ہیں آئی پی پی کے کانٹریک آئی پی پی کو کپیسٹی پیمنٹ تو ایس پر کانٹریکٹ ہو رہی ہے مگر اس کا کسی نے آڈٹ کیا اس کا کسی نے ٹیکنیکل آڈٹ کیا نہیں کیا کیا آپ کے خیال میں ہمارے ہماری کپیسٹی میں کمی ہے ہمارے حکوم رای کی حکومتوں کی جب بھی مہایدے کرتے ہیں وہ پاکستان کی نقصان دیں ثابت ہوتے ہیں آئی اگری آئی 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 کرتا ہے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے بہت بہت چکیئے سلیم آڈی آئی اہم شکریہ آپ سے تفصیلی گفتگو ادھار رہی اور سچی بات تو یہ کہ آئی پی پی اس پر تنقید ٹھیک ہے اپنی جگہ بلکل جائز ہے لیکن اصل تنقید تو ان لوگوں پر ان کو شرائط پیش کی گئی جو آج پاکستان کے گلے پڑی ہوئی ہیں تو اور ظاہر ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کفایت شاری ہونی چاہیے بیلٹ ٹائٹننگ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے گمناہ شرافی اپنے خرچے کم کرے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا یہاں ناظرین ہم لیتے ایک وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے سیاہ ویگو کی جس نے کراچی میں شہری کی جان لی بات ہوتی وقفے کے بعد حکومت بلجسان کی سیاہ ویگو نے گستہ روز کراچی کے معصوم شہری حاجی ارشد کی جان لے لی ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے لیے حادثہ اخبار کی چار ستری خبر سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو لیکن اس کی وجہ سے ایک خاندان کی پوری دنیا تباہ ہو گئی یہ آسا ایک انتہائی سنگیل مسئلے کا بھی اکس ہے یعنی کہ کس طرح سے سرکاری گاڑیوں کا اس غریب ملک میں غلط بیجا اور مجرمان استعمال ہوتا ہے اور یہ مسئلہ صرف بلجسان قانونی طور پر تفری سڑکوں پر دوڑانے اور اسی طرح کے بہت تیرے غیر سرکاری کاموں کے لی استعمال کرتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے گوشتہ روز کراچی کے ڈیفنس علاقے یعنی کہ خیابان بذر میں جو حادثہ پیش آیا وہاں پر دیکھا گیا میڈیکل کالج نصیر آباد کے پروجیکٹ ڈیریکٹر اسٹیبلشمنٹ امتیاز احمد کے چشموں چراغ اپنی کسی خاتون دوست کے ساتھ سیاہ ویگو کراچی کی سڑکوں پر دوڑاتے پھر رہے تھے کہ گاڑی جو ہے بے قابو ہو گئی اور سڑک پر صفائی کرنے والے سی بی سی کے ملازم ارشت کو کچلتے ہوئے ایک بنگلے کی دیوار اور گیٹ ٹوڑ کر اندر گز گئی حضب روایت سرکاری افسر کا بیٹا اور ان کی دوست جو ہیں وہ موقع سے فرار ہو گئے اس واقعے کے بعد وزیراعلہ بلجستان نے امتیاز احمد کو غفلت برتنے اور سرکاری گاڑی کے غلط استعمال پر فوری طور پر عودے سے تو ہٹا دیا لیکن یہ اس مسئلے کا مستقل حل نہیں سرکاری گاڑیوں کا اس طرح کے نیجی اور غلط استعمال پر ہر صوبے اور فاق کی سطح پر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس غریب مقروض ملک کے امیر حکومنانوں کو سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول کے استعمال کے حوالے سے پوری اپنی پولیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کفائش ضرورت ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیم الرحمان نے یہ مطالبہ کر کے مجھ جیسے بے شمار پاکستانیوں کا دل مولیا کہ وزرائے آلہ سے لے کر تمام سرکاری ملازمین تیرہ سو سی سی سے بڑی گاڑیاں استعمال نہ کریں ان کی بڑی گاہیوں کی ایشی جو سرکاری کھانے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر آزم اور وزیر آلہ سمیت تمام لوگوں کے لیے تے کیا جائے کہ وہ تیرہ سو سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے یہ حکومنہ دودھ پر ٹیکس لگا کر یہ پیسے ان کی شاہ کرچیوں اور ریاشیوں کے لیے نہیں ہیں یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے اولاد جو ہے عام شہریوں کو سڑکوں پر کچلتی پھرے کہ ہم پاکستانی اب بھی نوبادیاتی نظام کے زیر تسلط ہیں جہاں حکومنہ شنافجہ سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی کوئی ان کے اتصاب نہیں کر سکتا پاکستان عوام کا ہے اور اسے عوام دوست نظام کی ضرورت ہے عامر زیادہ کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت